الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عزتوں جانوں مالوں عصمتوں کے حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور جو کچھ آج ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کثرت سے لوگ مر رہے ہیں ان کی وفات ہو رہی ہے اس بات کو دیکھ کر نہ گھبرائیں خوف زدہ نہ ہوں اور اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں لگائیں اس لیے کہ ہم کو وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہم کو وہی بات پہنچے گی جو اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے تقدیر میں لکھ دیا ہے الغرز دلوں کے عمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے تھے اختبار الیقین یقین کا امتحان بھی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے یعنی اس بات کا امتحان ہوتا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے کیا ہم لوگ یقین کامل کے دولت سے مالا مال ہیں اس بات کا امتحان ہوتا ہے اور اس سلسلے میں کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے پڑھا ہے سنا بھی ہے جس میں کہا کہ کبھی توبہ کرنے کے بارے میں کہ جس کوئی عقین کامل ہے جیسے ہی اس سے کوئی غلطی اور خطا ہو جاتی ہے فوراں وہ توبہ کی طرف دوڑ پڑھتا ہے اسی طرح دوسری چیز کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھی آدمی مصیبت میں جب بھی کوئی مصیبت اس پر آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز میرے حق میں لکھی تھی اور یہ چیز اللہ کے حکم سے مجھے پہنچی ہے اور وہ مصیبت پر گھبراتا نہیں ہے اور یہ اچھے لوگوں کی عادت ہے ایک تیسری چیز جو آج کی اس درس میں میرے اور آپ کے ساتھ ہے وہ یہ حال الحاجہ یعنی میں اور آپ میری بھی اپنی زندگی میں ہزاروں اور ضرورتیں رہتی ہیں آپ کو بھی اپنی ضرورتیں ہیں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو ضرورت نہ پڑتی ہو لیکن اپنی ضرورتوں میں ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی اس لئے کہا کہ معمولی بھی آپ کا کوئی کام ہے آپ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اللہ تبارک و تعالی سے اس ضرورت کی پوری کرنے کی دعا کریں اگر میں اس ضرورت کی پورا ہونے کیلئے لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں لوگوں سے امیدیں بانتا ہوں اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس سے بہتر کہ مجھے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تو پھر مجھے کامل یقین کا میں مالک نہیں ہوں تو پہلی چیز میرے اور آپ کے سمجھ میں آگئی کہ جب بھی زندگی کی کوئی ضرورت مجھے پڑے آپ کو پڑے چاہے وہ ضرورت کسی بھی قسم کی ہو آپ کو مجھے دیکھنا ہے اللہ کی ذات کی طرف اللہ تعالی کے رحم و کرم کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی عفو درگذر کی طرف کہ اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے گا وہی قاضی الحاجات ہے مسبب الاسباب ہے وہی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اگر میں نے مخلوق کی طرف دیکھا مخلوق اللہ تعالی کی جو بندے ہیں اللہ تعالی کی جو مخلوق ہے ان سے اپنی ضرورتیں پوری ہونے کی آس اور امید میں نے باندھ لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یقین کامل کا مالک نہیں ہوں اسی طرح چوتھی چیز جو شیخ نے صفحہ نمبر ایک سو سی پر پانچ پر لکھا ہے حال الغینہ یعنی خوشحالی کے زمانے میں کوئی آدمی ہوتا ہے اللہ تعالی نے اسے خوشحال بنایا ہے کوئی بات کی ٹینشن نہیں کوئی بات کی فکر نہیں پورے کام بس جو چاہے خرید سکتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے اللہ نے اتنی وسعت دی ہے اتنا مال دیا ہے تو اگر وہ اس نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں کرتا ہے اور کفر کرتا ہے ناشکری کرتا ہے اللہ تعالی کا باغی ہے اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جو صحت جو مال جو جائدہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اللہ نے اس کو دی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعَ اللہ جس سے روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اللہ جس سے روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہیں ایسے وقت میں اگر کوئی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری دولت میری اپنی کمائی ہوئی ہے جیسے کہتا اِنَّمَا اُوْتِیتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي یہ جو مال و دولت ہے میں نے اپنے ذہن سے کمایا ہے اپنے ٹرک سے اپنے عقل سے اپنے ہشیاری سے میں نے کمایا ہے اپنی کوشش سے میں نے حاصل کی اور اپنی عقل مندی سے جو نئے نئے کمانے کے جو ذرائع ہیں اسے استعمال کر کے یوس کر کے میں نے اتنی ساری دولت کمائی ہے اور کبھی یہ طاغی یہ ناشکرہ بندہ کہتا ہے حَسَّلْتُهُ وَوَرِفْتُهُ كَابِرًا عَنْ كَابِرًا یہ دولت ہمارے باپ دادا سے چلی آتی ہے ہمارے باپ دادا سے ہمارے خاندان والے سارے کے سارے دولت والے لوگ ہیں تو اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا کی اور اس بات سے وہ غافل ہو جاتا ہے کہ یہ انعام یہ فضل یہ مہربانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوئی ہے تو اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ناشکری کرتا ہے تو تب بھی وہ یقین کامل کا مالک نہیں ہے تو شیخ نے اس سلسلے میں چار چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کے اور میرے یقین کا امتحان زندگی میں کہاں کہاں ہوتا ہے تو پہلی بات بتایا کہ توبہ کے چوکھٹ پر توبہ کرنے کے معاملے میں اور دوسری بات بتایا کہ جب مصیبتیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں وہاں بھی ہمارے یقین کیا امتحان ہوتا ہے اور تیسری چیز جب مجھے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑھ جاتی ہے جب ہم محتاج ہو جاتے ہیں تب بھی ہمارے یقین کا امتحان ہوتا ہے چوتھی چیز جب اللہ تعالی ہم کو دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے تو ہمارے زبان پر کیا آتا ہے کیا ہم اس کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں یا اپنے بازوں کی مہنس سمجھتے ہیں یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے تو اگر ان چیزوں میں ہم ناکام ہیں تو ہم یقین کامل کے ہرگز مالک نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان چار چیزوں میں مجھے اور آپ کو ثبات قدمی عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ